موسیقی 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 اس کے بعد سال بر سے ہمارا یہی کام چل رہا ہے کہ وہ جو اوڈی اف ہو چکا ہے وہ برقرار ہے کی نہیں ہے اس میں کوئی اور ملپ شتلتا تو نہیں آئی ہے تو ہم نے اس کے لیے ٹیمز بنائے ہیں لگاتار جو بیوہار پریورتن ہو چکا ہے اس کو ہم نے کنٹینیو کرنے کا ہم نے پریاس کیا ہے دکتیں کچھ آئیں دشواریاں کچھ ہوئی پریشانیاں کچھ فیض کرنی پڑی آپ کو اس پورے دور میں ہم سے زیادہ ہمارے جو میدانی کرمچاری ادھکاری ہیں جیسے آگنواری کار کرتا ہے جیسے پنچائر سچیو ہیں جو ہمارے نگرانی دل کے جو لوگ تھے وشیش رفظ مہلائیں تھیں جب وہ اس بات کو رکھنے کے لیے گاؤں میں جاتی تھی تو نشیتھی لوگ ان کو بڑی الگ بھاونہ سے دیکھتے تھے اکات جگاؤں پہ لوگوں نے پتر وطر بھی مارا تھا کہ جاؤ بھاگ جاؤ کیوں ہم لوگ کو پریشان کر رہے ہیں لیکن چنوٹیاں ہمیشہ اچھے کام کرنے میں چنوٹیاں تو رہیں گے ہیں اور جب اس طرح کا پریبرتن والا کام کرنے کی آوشکتہ رہتے تو تب تو اور زیادہ سمجھیاں آتی ہیں پرانتو ہمارے میدانی ستھر کے کرمچاریوں نے ادھکاریوں نے جنپرتنی دیوں نے اس میں سب سے زیادہ جنپرتنی دیوں کا دلہ پنچہ ردشتے لے کے گرام پنچہ سرپنچ تک بھیڑ کے کام کیے تھے جب اندور سے پہلے آپ گولیر میں ایک کالیکٹر ہوا کرتے تھے سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ اور ایک سیویل سرونٹ کے دوارہ بڑا انوکھا پریوک تھا لیکن بڑی کامیابی آپ کو ملی تو کس طرح سے یہ آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے اور کیسے اس کا فائدہ عام لوگوں کو ملا ہے آج کے سمجھ میں لوگوں کے پاس خود کے پاس سمجھ نہیں رہتا ہے لیکن کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کے پاس کچھ سمجھیاں ہیں آئیڈیاز بھی رہتے ہیں اچھے اچھے آئیڈیاز جو ہے لوگوں کے پاس رہتے ہیں لیکن کہاں جا کے بتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو آج کل ہر ایک ویکتی کا فیس بک یا ٹوٹر اس طرح کا پروفائل بنا رہتا ہے وہ فٹا فٹ اپنا موبائل پہ ٹائپنگ کر لیتے ہیں اور اپنے تک پہنچاتے ہیں تو اس طرح سے سوشل میڈیا کا میں نے یوز کرنا پرارم کر دیا اور میں خود اس کو یوز کرتا ہوں میں خود ناغریکوں سے سمباد کرتا ہوں ریپلائی کرتا ہوں اور ہمارے سبھی یوزناوں کا پرچا پرسار جو شاسکی روپ سے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اس کا بہت اچھا سفلتا ہے ہم کو دیکھنے کو ملے خاص طور پر سمارٹ سٹی اندور کہ اگر ہم بات کریں تو اندور سمارٹ سٹی کے شہر بیس پہلے شہروں میں ہم لوگوں کا نام آیا تھا اور سٹیزن انگیشمنٹ جس میں یعنی ناغریکوں کی سہبھاگیتہ میں ہم لوگوں کو سب سے زیادہ نمبر ملے تھے اس سمارٹ سٹی چیلنج میں اس کے قارن یہی رہا کہ ہم نے سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ اپیوگ کر پائے تو میں یہ مانتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے مادیم ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ سکارات میں گروپ سے اپیوگ کرنا چاہیے تو نشتی ناغریکوں کے ساتھ میں سمباد بھی بڑھے گا اور شانس کی گھتی ویڈیوں کا بھی پرچار پرسا سمباد ہوگا تو کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک طرح سے جنسنوائی ہوئی اور جنسنوائی جو ہے سوشل میڈیا پر ہوئی کس طرح سے سمی کرن بنتے ہیں اور اس کے سمادھان نکلتے ہیں اس پر بات کی ہم نے یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد ایک بریک کا وقت ہے یہ ہم سمجھیں گے کیا میکنیکل انجینئر ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے بابستہ ہوتے ہیں اور چیزیں کس طرح سے اور بہتر کی جا سکیں چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رکھیں پرنٹ لوٹے انداتا صرف ایک پروگرام کا نام ہی نہیں بھروسہ ہے یہ کسانوں کا انداتا پروگرام سے نئے دور کی نئے کھیتی کو میں نے جانا ہے جو بسے سے آنکاریاں بسے سکیوں دوارہ دی جاتی ان سے ہم لوگ لابانیویت ہو رہے ہیں انداتا پروگرام کسان بھائیوں کے لیے بہتی لاو دائک ہے ای ٹی وی کے ہی کارن سے کسان سری سممان ملا ہے انداتا کا کارکم یہ اوپن انفرسیٹی ہے جہاں دیش کی کسانوں کو گیان پرابت ہوتا ہے اچھی کشی ہے تو خوش کسان ہے سمرد جیون دیش مہان ہے کشی کی پوری جانکاری کے لیے دیش کے کسانوں کے ساتھ ہے انداتا دھان کے کٹورا چھتیز کڑ یہاں بھرائی ہے پراکریتک دین یہاں کے چنہاری کرما ددریا اب بڑ سگھر ہے یہاں کے راج بھاکھا مانو آپ من کے اپن بھاکھا ما ہاں من او آپوں مندیک کو چھتیز کڑلا او تیر لی کابر کے چھتیز کڑیا سب لے بڑھیا چھتیز کڑھی نیوز گزرے لمپوں کی یادگار باتیں وہ سنہری کہانی دگج کلاگاروں کی زبانی پھر سمیٹ لائے ہیں آپ کے پاس بولیوڈ ریوائن زرف ای ٹی وی پر ہر جگر ہر پر ہر تصویر ہر مدی ہر خبر پر ہماری نظر دن کے شروعات سے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو بشواس کے ساتھ ہر خبر دکھاتے ہیں ہر جگر ہر پر ای ٹی وی نیوز خبر ہی جیون ہے بہت سواغت ہے آپ کا بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں پی نرہری صاحب کلیکٹر اندور میرے ساتھ موجود ہیں ان کے ویکتتب کی بات ہو رہی کرتتب یعنی ان کے کام کی بھی بات ہو رہی سر جس طرح سے ذکر کیا جا رہا تھا کہ جن سنوائی کے کئی ہم نے طریقے دیکھے ہیں اور فیس بک پر ایک طرح کی جن سنوائی یا ٹویٹر پر جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل ریل منتری بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں ٹویٹر پر شکایت ہو یا فیس بک پر ترنت اس پر عمل ہوتا ہے یہ کونسپٹ آپ کے دماغ میں پہلے سے تھا اور کیسے اس کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ آربان بیزڈ جو ہمارے ناغریک ہوتے ہیں وہ جنرلی وہ اپنے گھر سے نکل کر کاریلے میں پہنچ کر شکایت کرنا وہ اتنا سمیہ ویتیت نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسرا آج کل کے بہت سارے میڈیم بھی آگئے ہیں آپ کو کاریلے ہی کیوں جانے کیا آپ شکتہ ہیں آپ تو گھر بیٹھیں یا پھر آپ کے کام کاش کے ستھان پر بیٹھ کے بھی آپ شکایت کر سکتے ہو یا پھر سائیڈیا دے سکتے ہو سجاب دے سکتے ہو تو اسی کو ہم نے اس کانسپٹ میں لیا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ میں خود اپنے فیس بک پیج کو چلاتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ون ٹو ون ناغرک کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ ون ٹو ون ہو جاتا ہے بیچ میں کوئی نہیں ہے پھر وہاں پہ تو اس کے وجہ سے جو ایک کمیونکیشن کا پوزیٹیو ایفیکٹ رہتا ہے وہ سب سے زیادہ رہتا ہے تو دیفنیٹلی جیسے ڈیلی بیسیس پہ میں اپنا صبح ایک پندرہ بیس منٹ دیکھ لیتا ہوں کہ کتنے ایسے سجھاوی شکایتیں آئے ہیں پھر میرا ایک سٹینوں کو میں ان سب کو کاپی کر کے بیج دیتا ہوں تو ہمارا ایک اترہ سوفٹ ویر ہے اترہ سوفٹ ویر میں ایچ اینڈ ایوری اپلیکیشن اس میں لوڑ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہمارے ادھکاریوں کو دکھنے لگتا ہے کہ فلانا ویکتی نے اپنا اس طرح سے شکایت یا سجھاو بیجا ہے پھر اس کے اوپر پورا ہم end to end ہم نے فیس بک کو یوز کرنا پرارم کر دیا ہے جس کے وجہ سے ہمارے ناغریکوں کا بہتر سمباد ہوا ہے آپ نے کہا شکایتیں اور سجھاو فیس بک کے ذریعہ آپ لیتے ہیں لیکن آپ نے اس میں ایک نیا پڑاپ جوڑا جن سنوائی جو آف لائن ہو رہی ہے جو آمنے سامنے ہو رہی اس میں آپ نے آدھار کو انیواری کر دیا اس کے پیچھے بجہ کیا رہی ہے ابھی آدھار ایک مہتپون ایک طرح سے سوشل سیکیورٹی نمبر جیسا ہمارے دیش میں بن گیا ہے راج شہسن اور کین شہسن بھی اس کے لیے زور دے رہا ہے کہ شت پرتیشت پتیک ناغریک کا آدھار نمبر ہونا چاہیے ان کے پاس ہمیشہ اپنے پاس آدھار کارڈ رہنا چاہیے تو ہم نے جن سنوائی یا پھر ہمارے شاسکی کاریالوں میں کسی بھی آویدن کے لیے یا کسی بھی آوشکتہ کے لیے وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے اور وہ نمبر نوٹ کر لیتے ہیں اس کا ادھار دونوں طرح سے ہیں ایک تو جو ویکتی جس کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے نمبر نہیں بنا ہے وہ تتکال بنا لے جیسے کلیکٹیٹ آئیں کلیکٹیٹ میں ہی ہم نے ایک کاؤنٹر کھول کے رکھا ہے جہاں پہ اگر نمبر نہیں آدھار کا نمبر نہیں ہے تو بنا لو دوسرا آدھار کا جو سرو ویعاپی کرن ہو رہا ہے ہر جگہ پہ آدھار نمبر جیسے پینشنز کے لیے پیڈی ایس دکانوں میں یا پھر سکولرشپس کے لیے سٹوڈنس کے اگزامز کے لیے یا پھر آپ کا دینندی گتیویدی میں جہاں کہیں پہ بھی بینکنگ سسٹم میں تو کہیں نہ کہیں آدھار کو بڑاوہ دینا بہت ہی ضروری ہے اور آنے والے میں ہم سمیہ میں ہم یہی مانتے ہیں کہ آدھار کے بینا آپ کے بہت سارے گتیویدیاں ہو بھی نہیں پائیں گے تو اس لیے ابھی سے ہم نے ناغرک کو اس چیز کی عادت ڈلوا رہے ہیں کہ آپ اپنے پاس ہمیشہ آدھار کارڈ رکھو آدھار نمبر کا اپیوگ ضروری کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایڈوکیشن کا یو جب نوٹ بندی کے دور میں ہم غصر رہے ہیں سماج میں بہتر تالمیل کے لیے اور اس جیسی پرستری جو ہوں اس کو خاص طور سے ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہم کہہ رہے ہیں مونیٹائیزیشن کے بعد چیزیں ہو رہی ہیں لوگ کیسے کیشلس ہوں اس کو لے کر کیا کچھ کیا جا سکتا اور ان دور میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے ماتپون ستھان ہو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہو یا پھر ہمارے سب ریجسٹر کاریلے جہاں پہ پنجین ہوتا ہو یہ تمام کاریلوں کو ہم نے ترنت نگت رہی کر دیا ہے اور ہم نے ناغریکوں سے کہا ہے کہ آپ کو اب کیش لانے کی آفشکتہ نہیں ہے آپ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے آدار نمبر ہے آپ کے پاس گریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ یا یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پی او ایس ماشینز ہم نے ہمارے کاریلوں میں لگا دیا ہے کہ آپ پہن جاؤ اپنا کارڈ کا اپیو کرو اور پھر پیمنٹ کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ کیش لسٹ ٹرانزیکشنز کے لیے ہمیں جو ورطمان میں جو پریسیتیاں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان دور آج کے تاریخ میں ہم بڑے گرب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لگ بگ لگ بخ ہمارے سبھی کاریلوں کو آنے والے سمیں میں گرام پنچائتوں کو بھی ہم کیش لسٹ کرنے والے ہیں آنے والے مشکل سے ایک آدھ ہفتے میں ہمارے سترہ ایسے گرام پنچائتیں سب سے پہلے کیش لسٹ ہونے والے ہیں ٹرانزیکشنز میں تو یہ جو جتنا جلدی شاسکی ویبھاگ اور اتنا ہی جلدی ناغرک اپنے آپ میں پریورتن لانے کا پریاس کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہنڈرڈ پرسنٹ ریجسٹری کاریلوں میں اب کیش دینی کیا آفشکتہ نہیں پڑھ رہی ہے اس حد تک بھی کہ ہمارے جتنے بھی آٹیو آفیسز ہیں جہاں پہ آپ کا لائسنس بنتا ہے ہمارے جتنے بھی نگر نگم کے بلز وہ سب بھی کیش لس ہونے لگے ہیں ٹرانزیکشنز ہونے لگے ہیں ٹریڈنگ کمیونٹی ہے ویابار جو کرتے ہیں وہ بھی بہت جلدی اس کو اپنا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم یہاں رک رہے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے میوزک کا کسی بھی سوشل ایمپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور کیسے کوئی یوجنا یا کوئی پروگرام کیسے میوزک کے ذریعے اور سیلیبریٹی کے ذریعے آگے بڑھایا جا سکتا بریک کے اس پار ہم جانیں گے دیکھنا نا بھولے رویوار لہاں تاہو نو بجے بور چھما چھم صرف مددیش چھتیز گڑ پائے دھان کے کٹورا چھتیز گڑ یہاں بھرائے ہیں پرکریتک دین یہاں کے چنہاری کرما ددریہ اب بڑ سگھر ہے یہاں کے راج پھاکھا مانو آپ من کے اپن بھاکھا ماں ہاں من او آپوں من دیکھ پو چھتیز گڑ لہا او تیر لی کابر کے چھتیز گڑھیا سب لے بڑھیا چھتیز گڑھی نیوز مانو آپ واپعی ایک ائسی جگہ ہے جہاں پانی اپنے آب دھرتی کا سینہ چیز کر بہر آتا ہے پانی اتنا گرم کی چاول بھی پکا دے ایسا کیا ہے یہاں جاننے کے لیے دیکھیں ہماری سمپادک پریانکہ کوسل کے ساتھ ہمار دھروہر جویوار را سارے آڑ بجے صرف ای ٹی وی مدردیش چھتیرگاڑ پر دن کے شروعات سے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو بشواس کے ساتھ ہر خبر دکھاتے ہیں ہر جگہ ہر پل ای ٹی وی نیوز خبر ہی جیون ہے موسیقی 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 بریکے باد آپ کا بہت سواگت ہے کیا آپ جانتے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اندور کلیکٹر پی نرحری صاحب اور ہم بات کر رہے تھے سیلیبریٹیز کا یا موسیق کا امپیکٹ سوشل امپیکٹ کیسے ہو سکتا اور آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے شان کی بات ہو پائل دیو کی بات ہو الگ الگ کونسپٹ میں الگ الگ پروجیکٹ میں آپ نے ان کو یوز کیا پہلے ہی آئیڈیا کیسے آیا میوزک کے ذریعے اور آپ کی بانر سینہ کا اپنا میوزک ہے ذرا اس پر کچھ روشنی ڈالیے سب دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم لوگ کئی سٹریٹیجیز اپناتے ہیں کسی بھی شاسکی یوزنہ کو سفل بنانے کے لیے ان جنرل شاسکی یوزنہ کو اگر سفل بنانا ہے تو جیسے ہم ناغریکوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا کیول اور کیول ہم پوسٹر لگانے سے بانر لگانے سے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتا ہے یوزنہ کا بہتر کریانمنٹ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم لوکل ایلیمنٹس کو اس میں جوڑیں لوکل میوزک لوکل کھانپان لوکل بیہیوئیرل چیزیں جو رہتے ہیں اس کو اگر ڈال کر ہم پرستط کرتے ہیں جیسے ہم نے وانر سینہ کا کانسپ بتایا تو اوڈی ایف کرنے کے لیے یا پھر ہم نے فصل بیما یوزنہ کا پردانونتری فصل بیما یوزنہ آئی تھی تو اس میں ہم نے کسان تک پہنچنے کے لیے ہم نے کچھ ویڈیوز تیار کیے ویسے ہی سکول چلے ہم ابھیان بچیوں کو سکول تک پہنچانا ہمارا سب سے امپارٹنٹ کام رہتا ہے تو بھاوناتما کروپ سے ایک پیرنٹ کا جو بچیوں کے پرتی جو ایک ایسا لگاو رہتا ہے اس کو کئی نہ کئی پردرشت کرنا آوشک ہے ہم صرف پوسٹر لگائیں کہ بچی کو سکول بیجیں تو کئی نہ کہ امپارٹ نہیں پڑتا لیکن وہی چیز اگر ہم ایک ویڈیو کے مادیم سے اس کی بھاوناوں کو پردرشت کرتے ہیں تو وہ تتکال جو ہے لگتا ہے کہ ہاں آپ نے بچی کو سکول بیجنا چاہیے تو ویسے ہی سوچ بارت ابھیان جو ابھی شیرنگ شیطر میں چلا رہے ہیں تو یہ ہم نے دھیرے دھیرے سمجھا ہے اور کچھ اچھے لوگ جیسے ہرشکش پانڈے یہاں پہ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہم لوگ ان کو جھوڑتے گئے اور پھر ہم نے بہت ہی سمپل ویڈیوز جو ایزیلی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے تیار کرنا پرارم کر دیا ہے ہمارے ہر شاسکی یوجنا میں ایک پرچا پرسار کا راشی رہتا ہے اس پیسوں کو جو ہے جنرلی دیوال لیکن پوسٹر بینر پر خرچ کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ادر میڈیمز کو بھی یوز کریں تو تب ہم کو یہ آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنائیں آج کل جو ہے جو سوشل میڈیا میں چلنے والے ویڈیوز آپ کا آدھا منٹ ایک منٹ ادھیک تم دو منٹ اس سے زیادہ نہیں چل پاتے تو ان ویڈیوز کو تیار کرنا اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ کچھ اچھے سیلیبیٹیز ہوتے ہیں جو بلکل بینہ پیسوں کے کام کرتے ہیں کچھ بہت نیونتم راشی لیتے ہیں اور کچھ سوشل کانسپس میں کام کرنے کا ان کو بھی اچھا رہتی ہے تو جیسے شان ہے تو بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے سنگر ہیں لیکن آدمی بھی بہت اچھے ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے جب ہرشکیش نے ہم لوگوں نے سمپر کیا تو بڑے وہ سہر دیاز سے وہ جھڑنے کے لیے تیار ہوئے اور ہمارے سب ویڈیوز جو ایک کے بعد ایک سکسس ہوتے گئے ہم نے اربن ٹرانسپورٹ میں سب سے زیادہ ہمارے جو آئی بس ہمارے جو بی آر ٹی ایز ویوستہ ہمارا جو میڈی بسز ویوستہ ہمارے جو اے سی ٹی ایل کے پورے بسو کو آجو سنچالن ہم کرتے ہیں اس کے لیے یا پھر ٹرافک ویوستہ کے لیے جہاں پہ ٹرافل سگنل نہیں توڑنا کتنا ایمپورٹنٹ ہے ٹرافک رولز کو پالن کرنا یہ تمام چیزوں کو اس ان ویڈیوز کے مادم سے اپیوک کیا اور کافی سفلتہ ہم کو مل رہی ہے کون کون سے سیلیبیٹیز اس میں جننے جا رہے ہیں آگے چل کر ہم جو کونسپس پہ کام کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہم دھیان دیں گے ہمارے ٹرافک ویوستہ کے اوپر کیونکہ ابھی بھی ہمارے چوڑی روڈز تو بنے ہیں لیکن ٹرافک سیگنلز پہ کئی نے کئی پروبلمز ہیں ہمارے ہی ہیلمٹ پہننا جو انیوار ہیں تب بھی جو ہے لوگ اس کو اپناتے نہیں ہیں ہمارے جو ایک ساماجک سمرستہ ہے جو ہماری جو خوبیاں ہیں شہر کی خوبیاں ہیں اس کے اوپر بھی ہم لوگ کچھ ایسے پوزیٹیو چیزوں کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ہے کہ بیٹی بچا عبیان جو ہم لوگوں نے چلایا ہے جیسے گوالیر میں بھی ہم نے ہماری لڑلی ایک کانسپ لے کے چلے جہاں پر برون ہتیاں روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا اوپیوک کیا تھا اس چیز کو کین شہسن نے بیٹی بچاو بیٹی پڑا عبیان اور مدیپدی شہسن نے بیٹی بچاو عبیان میں بہت اچھا ہم لوگوں نے اس کو اس طرح سے پرستود کیا تھا کہ پورے مدیپدیش میں اس کو لاغو کیا جو ماننی مکھیمنتری جی کا سب سے چاہیتا پروجیکٹ کے روپ میں اوپر کر آیا تھا تو اس طرح سے ہم لوگ ویڈیوز جو ہیں ان تمام ایسے کانسپس کے اوپر تیار کر رہے ہیں جو آگے چل کر ہم ہمارے سیٹیزنز کے بیچ میں ہمارے لوگوں کے بیچ میں لائیں گے اور اس کے بیسس پہ ہم لوگ ان سے کمیونیکیٹ کریں گے ویڈیوز کا آپ نے ذکر کیا اوڈی ایف کا ہم نے ذکر کیا تھا ایک دوسرے طرح کا اوڈی ایف بھی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی درکار تھی خاص طور پر بھو مافیا اور ان دور میں آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ پہلے زمین کا پٹہ یا کہیں ریجسٹری نہیں کرا رہے تھے گھر چل کے آ رہے ہیں کیا کیا آپ نے ایسا جیسے میں نے کہا کہ جن سنوائی ہماری بہت اچھی ویوستہ ہے اور راج شہسن اس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیتا ہے کہ ہر کلیکٹر کو ہر منگلوار کو صبح گیارہ بجے سے لے کے ایک بجے کے بیچ میں انیواریتہ بیٹھنا ہے اور شاسکی کاریولوں میں سمسیاں جنتا کی سننا ہے تو یہ بہت شددت کے ساتھ میں ہمیشہ کرتے آیا ہوں تو جن سنوائی میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو 20-25-25 سال سے اپنا پورا پونجی ایک چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے کئی فلات لینے کا پریاست کیا تھا کئی ایسے بیلڈرز اور کالنیزرز تھے جنہوں نے پیسے تو لیے لیکن انہیں فلات یا فلات نہیں دیا تو ایسے لوگ جب جن سنوائی میں آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ کہ یہ سمسیاں ہے یہ سمسیاں کا سمادھان کرنا چاہیے تو میں نے ایسے سمسیاں کو اکتریت کرنا پھر اس سے سمبندیت جو بھی لوگ ہیں کالنیزر بیلڈر پہلے ان کو بھلا کے سمجھانا بھئی یہ جو آپ نے پیسے لیا اس کو یا پیسے واپس کرو یا پھر آپ ان کو پلوٹ یا فلات ترنت دے دو تو کچھ ہم سمیہ دیتے ہیں ان کو سمیہ اگر اس سمیہ کے انترال میں ان دونوں کے بیچ میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو نشچی تھی جس وقتی نے پیسے لیا ہے اس کے اوپر چار سو بیسی بنتا ہی ہے تو ہم نے ایسے لوگوں کے اوپر افیارز درچ کرنا ان کو جیل بیجنا یہ بھی کاروائیاں کیا ہے پہلے موقع دینا نہیں مانے تو پھر افیار کرنا اور انہیں جیل بیجنا یہ جو کانسپٹ ہے یہ بہت ہی سفل رہا ہے آج ہم لگ بگ ساڑھے سات سو سے ادھیک لوگوں کو ہم نے پلوٹ یا فلیڈ یا پیسے واپس دلائے ہیں کوپریٹی سوسائیٹس میں جو سمسیہیں تھیں لگ بگ پانس سو سے ادھیک لوگوں کو ان کا وریعتیہ سوچیاں بنا کر ان کو بھی ہم نے پلوٹ دلوائے ہیں ابھی آگے ہمارے پاس جتنے بھی سمسیہیں آ رہے ہیں اس کو سمادان کر رہے ہیں میں یہ سمسیہوں کی شاسکی ویبھاگوں میں اگر سکارات کا لے کے چلے اور لوگوں کی سمسیہوں کا سمادان کرنے کے لیے اگر ہم سوچے تو نشتی سمادان مل جاتے ہیں جس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں آپ اتنے بیزی رہتے ہیں ٹیکنوکرائٹ آپ رہے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں بیوروکرائٹ ہیں دو بچوں کے پتا ہیں اس کے بعد دو دو بک آپ لکھ لیتے ہیں Who Ons Mow اور The Making of جیسے مہو سے سماندید سمسیہوں کا جب میں SDM مہو تھا اس سمیں ہم نے دیکھا کہ یہ سمسیہ ہیں سیویلین سے سماندید سمسیہ ہیں تو اس کا کئی سمادان نہیں نکل رہا تھا تو اس کو ڈاکیمنٹ کیا کہ کیسے یہ سمسیہ اتپن ہوئی کیسے ورطمان میں سیویلینز کو پیڈت کر رہا ہے تو اس کو جب ہم نے ڈاکیمنٹ تیار کیا تو لگا کہ اس کو بک میں کنورٹ کرنا چاہیے بہت سارے لوگ اس کا اپیوک کر رہے ہیں اور ویسے ہی لڑلی لکشمی یوجنہ جب مانی مکیمنٹری جنہیں جب ہم لوگوں کو بلا کے بتایا تھا کہ ایسا کچھ یوجنہ مجھے چاہیے جب میں میلہ بال وکاس میں پیڈی آئی سی ڈی ایس تھا تو ہم نے ایک سال بہت میند کیا تھا اس لڑلی لکشمی یوجنہ کو بنانے کے لیے جب وہ یوجنہ بن کر آئی تو ہمیں لگا کہ دیکھیں ایک یوجنہ بننے کے لیے کتنی میند لگتی ہے اور کس طرح سے عدکاریوں کو جن پتندیوں کے ساتھ میں مل کر کام کرنے کا اس میں بنتا ہے تو یہ لوگوں کو پتا رہنا چاہیے تو اس کو بھی ہم نے بک کے سوروپ میں ڈالا ہے تو یہ جتنے بھی ایسے یوجنہیں بنتی ہیں ایسے جتنے بھی کارکرم ہمارے بنتے ہیں اس کو ڈاکیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے بہت سارے عدکاری اچھے کام کرتے ہیں لیکن وہ ڈاکیمنٹ نہیں کر پاتے کیسے انہوں نے تیاری کی کیسے اس کا آئیڈیا آیا اور پھر اس کو کریان میں سٹیج پر لے کے آئے تو کئی نہ کئی میں یہ سمیہ سمیہ پر اس کو ملک پیارنلی کرتے رہتا ہوں تو اس کے وجہ سے یہ سب ہم لوگ کر پائے ہیں ہمارے کارکرم کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو جنتا بھی تک نہیں جان پا رہی تھی وہ جانکاری ان تک پہنچے بہت بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ ذریعے تمام پرسنیلٹیز کو سامنے لائیں ان کے جو کام ہیں وہ بھی سامنے آئے اور پرسنیل لائف کے بھی کچھ انچوے پہلو ٹچ کرنے کی کوشش کریں آج ہمارے ساتھ کلیکٹو اندور موجود تھے بہت بہت شکریہ ان کا بھی اور تمام درشکوں کا بھی نمسکر